یہ زینو لابدین صاحب سب کی جیب خالی کر کر بھاگ جائے گی سرہاں مصرحہ بہت اچھی سماتے آپ فرات کی چار مصرحہ اور فرات کی چہرے پہ مصرحہ آ جائے گی کہ چاہت کا لوبان یہاں پہ جلتا ہے نظروں کا آسیب یہاں پہ ٹلتا ہے جن کو کھلا لینا ہے جہنے لیجئے کٹا پھٹا نوٹ یہاں پہ جلتا ہے کوئی تو ہوتا نہیں رکنے والا آئیے اور ملائیے چلے جائیں ایک شیر پڑھتا ہوگا زینو صاحب نے پڑھا تھا کہ ناپاک ہی رہیں گے نہانے کے کہ حقیقتوں کو چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا کہ حقیقتوں کو چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا پلٹ کے شیشہ دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا دیکھیں نیم صاحب ماشق صاحب وہ بہت بڑا شیر پڑھا کہ حقیقتوں کو چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا پلٹ کے ششا دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا اور علی ہمارے ہیں ہم جانتے ہیں شانِ علی تمہارے گلتی لگانے سے کچھ نہیں ہوگا ہاں علی ہمارے ہیں ہم جانتے ہیں شانِ علی تمہارے گلتی لگانے سے کچھ نہیں ہوگا اور تحارتوں کے لیے ذکر اہل بیت کیا کرو تہارتوں کے لیے ذکر اہل بیت دیا کرو سمندروں میں نہانے سے کچھ نہیں ہوگا سمندروں میں نہانے سے کچھ نہیں ہوگا اب تشیف نا رہے ہیں پتہ ہے کون آ رہے ہیں شاعر ہندوستان جو اس بگ بگ کم عمر میں پورے ہندو نیپال میں جننات کی طرح سفر کرنے والا ایک شہزادہ بڑے بھائی موترب یاکب عثمانی جبل پوری ساکتر سنیں گے نا سنیں گے تو کب بولیں گے آپ سلات سلام کے بعد بولیں گے بولیں تو بھی بولیں میری ترہ دونوں ہاتھیں کو ڈھائر کریں لبائک یا رسول لبائک 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 یا رسول ایک شیئر پرتا ہوں کہ غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا اور ہمارے کلام پاک پہ انگلی اٹھاتے ہو ظالموں ہمارے کلام پاک پہ انگلی اٹھاتے ہو ظالموں اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا ہمیشہ زبر ہوتے تو کیا ہوتا ہمیشہ زبر ہوتےnehMY